دس اگس انیسو پچاس کو کابینٹ کے دوارہ پریسیڈنشل رول لائکے انہوں نے یہ پاس کیا کہ جو ہندو ہوگا اس کو ہی اس کے آرکچڑ کا لاب ہوگا ریزرویشن میں ہم شامل تھے یہ الگ کیا تھا وہ نیرو جی کے کابینٹس کے دوارہ پاری دھوکے اب رہ گئے کرسٹین اور مسلمان ہمارا یہ ہے کہ جب دھارمی کے بعد پردیبند ہٹالا جب سکھو اور بود کے لیے تو مسلمانوں کے لیے کیوں لگا رکھا آج تک ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہے میرا نام ایسیم نورولا ہے میں راشتی علماء کانسل کا دلی پردیش حدیق چھو میں آپ کو بتا دوں کہ تین سو اکتالیس جو ہے یہ سمیدھان کے دائرے میں تین سو اکتالیس جو ہے کہ اندر جو ہے انترگت اسی اسٹی کا یہ ریزرویشن تھا انیس سو پینٹیس سے جب سائیمن کمیشن آیا تھا دیش میں دونیس سو پینٹیس سے لے کے یہ ریزرویشن بنایا گیا تھا یہ آرتھیک آدھار پر بنایا گیا تھا جو غریب لوگ تھے ان کو اس میں شامل کیا گیا تھا اس وقت کوئی جاتی دھرم کی بات نہیں تھی صرف یہ تھا کہ کون غریب ہے اس کو اس میں شامل کیا تھا اس میں ساری جاتیاں تھی سوال نہیں سوال لیں گے آپ بیج بیج میں زیادہ سوال مت کیجئے اب ہم بتا رہا ہے 26 جنوری انیس سو پچاس کو سمیدھان لاغو ہوا بابا صاحب میڈ کر کے دوارہ جو ہے یہ انترگت جو ہے یہ سارے جو ہے جو جو انیس سو پہنٹیس سے بنا آ رہا تھا یہ سب جو ہے لاغو ہوا دس اگست آج جو دس اگست کو اکٹھا ہے دس اگست انیس سو پچاس کو نہرو جی نے اپنے کیبینٹ کے دوارہ یہ دس اگست کو 26 جنوری انیس سو پچاس کو سمیدھان لاغو ہو گیا اس کے بعد آٹھ مہینے بعد یہ دس اگست انیس سو پچاس کو کیبینٹ کے دوارہ پریسیڈنشل رول لانکے انہوں نے یہ پاس کیا کہ جو ہندو ہوگا اس کو ہی اس کے آرکھچڑ کا لاغ ہوگا یہ ہے پہلا ماملہ اس کے بعد انیس سو پچپن میں جو سکھ تھے انہوں نے جب احتجاج کیا تو سکھوں کو بھی مل گیا انیس سو نوازی میں جب مندل کمیشن آیا تو اس میں بہت دھرم کے جو لوگ تھے ان کو بھی شامل کیا گیا یہ دھرمیک پرتیبن جو لگایا یہ نہرو جی نے لگایا تھا یہ اور کس نے لگایا تھا اور ہم پہلے سے اس میں شامل تھے یہ کہنا غلط کی ہم ریزرویشن کی مانگ کر رہے ہیں ریزرویشن میں ہم شامل تھے یہ الگ کیا تھا وہ نہرو جی کے کبینٹس کی دوارہ پارید ہو کے اب رہ گئے کرسچن اور مسلمان ہمارا یہ ہے کہ جب دھرمیک پرتیبن ہٹالا جب سکھو اور بہت کے لیے تو مسلمانوں کے لیے کیوں لگا رکھا آج تک ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہے تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پچھڑا پند رہ گیا ان کے لیے ریزرویشن کا پرابدھان کیا گیا کیا گیا تھا انیس سو پہیٹیس سے لے کے انیس چھبیس جنوری انیس سو پچاس تک لاغو تھا اس کے بعد چینج کیا تھا اس کے بعد دس اگستو انیس سو پچاس کو پرسیدنشل لول آکے انہوں نے پاریس کیا کیا نا میں آپ کے نیرو جی نے کیا تھا کہ ہندو جو ہوگا اس کو ملے گا تو دھارمک معاملہ باونہ دینا یہ تو نیرو جی کا کام تھا کیوں آرکھچھڑ دھارمک پہ بنی ملا تھا ہندوانے تو تمام لوگ پچھڑے تھے ان کو تو نہیں ملا تھا کس کو پیچھڑے نہیں ملا تھا جو گریب لوگ تھے گریب تکے کے لوگ تھے ایسی ایسٹی کیا یہ غریب نہیں ہے امیر ہیں نہیں الگ سے کون ہے ہندو تو ہی ہیں اور کون سے ہیں اور تمام برحمل بھی تو بہت غریب ہیں سنیے سنیے یہ ہم انیس سو پچاس کی بات کر رہے ہیں پچاس کی بات ہم نہیں کر رہے ہم ہمارے ساتھ جو بیوار کیا گیا وہ تو دس اگر سو انیس سو پچاس کیا جا رہا ہم دوسروں کی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ برامر جی کو فلا جی کا اپرکاس کو مسلمانوں میں بھی اپرکاس چھتے ہیں آپ کا سوال ہے جو لوگ پچھڑے گریب رہے ہیں ان کے لیے آرکھن کا پر عددان کیا گیا انیس سو پچاس میں نہیں کیا گیا انیس سو پائیتیس سے لے کے در دھرم کے آدھار پہ آپ کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں یہ پچھڑے پن پہ ہی مل رہا تھا کوئی دھرم نہیں دھرم کا پراؤدان جو لائے وہ نہرو جی لے کیا ہے نہرو جی نے کہا کہ ہندو جو جو ملے گا باقی کسی کو نہیں ملے گا انیس سو پچھپن میں سکھوں کو پھر مل گیا انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو انیس سو نواسی میں بہت دھرم کو مل گیا دھارمی جو پرتیبند لگایا وہ دھارمی کی جو بات کیا وہ تو نیرو جی نہیں کیا دہ سکتہ سو نیسو پچاس کو پریزیدنشل لول پڑھئے اس میں ہے یہ بھائی یہ گوجرہ اور یہ او بی سی یہ اس کے کوئی نہیں ہمارا جو پردرچر ہے تین سو اکتالیس کی بات ہم کر رہے آج جو حمدہ سکتہ ہم او بی سی اور یہ فلاں اس کی بات نہیں کرنے ہم تین سو اکتالیس کی حددہ سکتہ کی بات کر رہے ہیں ہم اس کا ویروت درج کر رہے ہیں ہم شامل تھے ہی ہم کیا گیا چاہتے ہو نا بھائی ہم تھے ہی ہم کو ہٹالا کیوں آپ نے ہٹالنے کی وجہ بتائیے نا آپ کیا آپ نے ہٹالا کیوں دیکھئے یہ ریجرویشن کی مانگ آج کی نہیں ہے یہ چھپن سے ہی چلی آ رہی ہے سن چھپن میں جو ہے جب یہ سکھوں کو لیا گیا تھا اس ٹائم بھی سبھی جو بھی کٹے کری کے لوگ تھے ایسی کٹے کری کے جو دوسرے درم کے لوگ تھے وہ سبھی مانگ کرتے چلے ہی تمام جاتیاں آپ کیوں مانگ کر رہے یہ بتائیں ہم اس لیے بہن کر رہے کیونکہ ہم بھائی دلیتو سے بھی بتر ہیں ہم اس لیے مانگ کر رہے کیونکہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ ہماری دلیتو سے بھی بتر ہے وہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں بھی بتایا رنگنات میسرا ریپورٹ میں بھی بتایا یہ ہم کا اکیلے نہیں کہہ رہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو پچاس میں جو دیا گیا تھا رکس جو گونڈیشن لگائی گئی تھی ہمارا مقصد وہ ہے کہ یہ جب ہمارا پرافدان تھا انگلی جی حکومت سے لے کر پرافدان کیا گیا وہ ساماجی ہوا ہے تب ہی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ہوتا ہے لیکن کون لوگ کرتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا آپ تو میں گول گول نہیں گھماؤں گا میں سیدھا سیدھا بولوں گا دیکھئے چاہے برامر ہو راجبوت ہو چاہے یہ تو ہندو میں ہو گیا میں سب کی گنتی کر رہا ہوں نا ہندوستان میں سب رہتے ہیں نا تو آپ ایک ہی جگہ ایک ہی طرف کیوں گھوم آ رہے ہیں میں لا رہا ہوں نا آہستہ آہستہ سیدھا ہے مغل ہے بٹھان ہے یہ جتنی بھی مسلم راجبوت ہے یہ جتنی بھی بڑی بڑی کاسٹ ہے چاہے وہ ہندو کاسٹ ہے چاہے مسلم کاسٹ ہے چاہے سکھ ہے چاہے بودھ ہے وہ کسی بھی دھرم سے لوگ جڑے ہوئے جو اپر کاسٹ کے لوگ ہیں جی 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 مسلمانوں میں کون سی کاسٹ پہ زیادہ کرتے ہیں یہ سب ہی پہ کرتے ہیں جتنی بھی جتنی بھی پچھلی میں بتا رہا ہوں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا ای ٹو جی بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نمبر لے لیجے دو بھی برادری کا سمجھے نہیں سب سے زیادہ جو اگر اتپیڑن ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیوں گے ہندو ڈو ڈو بھی مسلم ڈو بھی ہے کیونکہ ان کے لائن الگ ہے اصلی سوشت ہم ہے اصلی بنچیت ہم ہے اصلی جو اتی دلیت جیسے کہا جائے جو سب اندوستان کی جو جتنی بھی کاسٹیں ہیں وہ سب سے زیادہ میرے والد کے ساتھ ہوا میرے والد کے ساتھ ہوا ایک زائد بھائی کے یہاں تیرامی تھی ہمارے تو دو بھی برادری جو بجھائی کا کام کرتے تھے یہ پہلے جو نیچے پنگت لگا کرتی تھی جہاں تو بجھائی کا کام کرتے تھے ہمارے والد صاحب اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے ان کو وہاں کھانا نہیں کھا رہے دیا پنگت میں جس میں کپڑا میرے گھر کا بجھائیاں میں نے کام میں کر رہا ہوں اور میرے والد کو جو وہاں سے اٹھا دیا گیا اس کو اٹھا کر کے کھول پر بٹھا دیا گیا کہ جب سب لوگ سب کھانا کھا لیں گے اس کے بعد میں تمہیں کھانا ملے گا یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں بے دواں دیکھئے بلکل سب یہ کٹورے میں کھاتے ہیں یہ شریف شور شریف وہ لوگ ہیں جو مدرسو میں بیٹھ کر کے ایسی میں بیٹھ کر کے ایسی گاڑیوں میں گھوم کر کے جو اچھے اچھے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو جمیدار ہیں جو پولیٹیکس میں بھی جو سانسد بھی ہیں جو سب ہیں آپ گنتی کیجئے نا یہ جتنے بھی کھان بٹھان جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے خلاف ہیں لیکن ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم ہم شریف اپنا حق مانگ رہے ہیں کچھ نہیں مانگ رہے موڈی جی سے بار بار ایک وحیش کر رہے ہیں آج سے نہیں آج سے نہیں جب سے ہو سمالا ہے تب سے اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں کیونکہ میں نے یہ پاکسپات دھیلہ ہے دھیلہ میں نے جھیلا ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جھیل رہے ہیں سبھی لوگ جھیل رہے ہیں لیکن پوری طرح سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ بٹوارے کا ڈر مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے موڈی جی سے بھی نہیں ڈرتا نا میں سرکار سے ڈرتا میں نہ جانے کتنی بار جیل جا چکا ہوں میں نہیں ڈرتا کسی سے کیونکہ میں اپنے سماج کی اپنے بھائیوں کی ڈر آئی جڑ رہا ہوں میں سپائی ہوں میزن 341 کا ننہ سا سپائی میں کسی سے نہیں ڈرتا ہم نے انہی لوگوں سے بات کی جانا کس طریقے سے 75 سال جو آزادی کی 75 سال ہے اس میں یہ ایسی جو ایسی مسلم ہیں اپنا حق عدیقار مانگ رہے ہیں لگاتار اس کی مانگ کر رہے ہیں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آرکشن سے دور میرا کیا قصور اس طریقے کے پوسٹر اور بینر ان کے ہاتھوں میں ہیں آزادی کے 75 سال دلک مسلم 75% اب تک بدحال تو آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ جو ہے اپنی آزادی کے 75 سال کی جو مانگ کر رہے ہیں لگاتار اسی کو لے کر یہاں پر یہ دھرنا پردرشن کر رہے ہیں اور اپنا حق عدیقار کی مانگ کے چلتے یہاں پر دھرنا پردرشن کر رہے ہیں سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹس ڈلے پی آئی ایل ایک سو اسی جنام دو ہزار چار تو یہ جو ان کی دلیتوں کی دلیتوں کو شامل کیا جائے ایسی کہتے کے لیے مسلم دلیت کو جو ہے شامل کیا جائے اسی کے لیے لگاتار یہاں پر ان کی یہ جو ہے یہاں پر دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے تین سو اکتالیس میں مسلمانوں موارکشن دینا ہوگا انقلاق زندہ آباد دلیت دلیت ہے ایک سمان دلیت ہے ایک سمان تین سو اکتالیس میں مسلمانوں کو شامل کرو تین سو اکتالیس میں مسلمانوں کو شامل کرو انقلاق زندہ آباد یہاں کے مسلم مرچہ زندہ آباد تو اسی کی چلتے یہ جو آج مسلم جو یہاں پر اپنا یہاں کا دیکار کی بات کر رہے ہیں آر اکشن کو لے کر دلیت مسلم 75% اب تک بدحال اور آجادی کے 75 سال بات بھی اب جو ہے لگاتا روسی کے لیے یہاں پر مانگ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں حق اکتال کی لیے کہ ایسی دلیت کو بھی جو ہے شامل کیا جائے آر اکشن سے دور میرا کیا قصور اس طریقے کے بینرس ان کے ہاتھ میں ہے دلیت مسلم کو بھی ایسی میں شامل کیا جائے جو ہم اگر سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہندووں کے ساتھ ہی بھیدواب کیا جاتا ہے یا ایس imagون اسی میں ہی ایسی اور اسٹ کٹگری میں جو ہے بھیدواب کیا جاتا ہے لیکن دلیت مسلم بھی جو ہے وہ بھی ایسی کیٹگری میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی بھیدواب کیا جاتا ہے اور چھوٹ اچھوٹ کا جو ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ان کو جھیل نام پڑتا ہے تو اسی کے لیے یہاں پر ار اکشن ہو رہا ہے اور دلیت مسلم جو ہے اسی میں شامل ہونے کے لیے لگاتا ہے chordا پر بڑھنا کردgroans اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں جانت آواز میرے سوئی ہوگی دھرمین کے ساتھ پوچھا جنگرنٹا دلیم